موسیقی یہ دیکھو بھائی میں کیا لائیوں تم لوگوں کو دکھانے کے لیے میرا زیبر تم تینوں بہن بھائیوں کے لیے سنبھال کے رکھاتا یہ اتنا سا زیبر اور یہ بھی تین عصوں میں تقسیم ہوگا میرے عصے میں کیا آئے گا جتنا بھی ہے تینوں کا برابر ہے امی آپ تو نہ مجھے سلیل کروائیں گی سسرال میں پہلے ہی موسم کی ماں اتنی مشکل سے جہیز کی وجہ سے مانی ہے اب میں اتنا سا زیبر لے کے جاؤں گی تو میری تو بے زیتی ہو جائے گی نا سائمہ میں نے اپنی عوقات سے بڑھ کے تمہارے لیے کیا ہے لوگوں سے کرز لے کر مکروز ہو گئی ہوں میں لوگوں کی اور کیا چاہتی ہو تم کیا ہو گیا آپ ہی تمہیں تمہارے سسرال والوں کے لیے قیمتی جوڑے چوتے ہر ضرورت کا سمال برات کا کھانا سب کو چینج کر رہے لاکھوں کے مکروز ہو گئے ہم کچھ تو کمپرومیز کر لو اور کتنا کمپرومیز کروں ہاں پہلے ہی چند جوڑوں میں جا رہی ہوں خالی ہاتھ آپ اگر برات کا کھانا بھی آپ لوگ نہیں دینا چاہتے تو نہ دے نہ دے بتا دے لوگوں کو کہ ہم بھوکے ننگی اور فقیر ہیں اللہ سائیما کتنی لمبی زبان ہے تمہاری کوئی بات تم سے نہیں چھپائی ہم نے اچھی طرح سے جانتی ہو نا تم ہمارے مالی حالات سب کچھ جانتی ہو اپنے والدین کے بارے میں پھر بھی تانے دینے سے باز نہیں آتی تو امی آپ کا تو نہ مشن ہے مجھے میرے سسرال میں زلیل کرانا یہ رکھیں یہ چند چیزیں رکھیں مجھے نہیں چاہیے دے دے اپنی ان دونوں اولادوں کو بس آپ نے تمہاری یہ ناشکری کی آتت تو میں کبھی چینی لیو نہیں دے گی میں تمہاری لیے اپنا حصہ چھوڑتی ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے سب رکھیں چلو شکر ابنا تھوڑی سی تسلی ہو گئی ہے چلو تھوڑا گزارہ ہو جائے گا یہ شہزاد ہے نا یہ تو بہت ہی کنجوس اور لالچی ہے کچھ نہیں دے گا مجھے بالکل مامو جیسا ہے اب چلو تھوڑا سا گزارہ تو ہو ہی جائے گا یہ دیکھو دیکھو تو یہ دیکھو نا اچھا لگ رہا ہے صحیح ہے چلو اب وہ بدو ہو وہ کیا کہا بھی وہ شیخ صاحب کی بیوی نے وہ کہہ رہی تھی کہ سببہ بتائیں گی اب رکم بھی تو بڑی ہے نا وہ آپس لٹانا بھی مشکل ہوگا ہاں اتارنے بھی مشکل ہوگی بیسے کہ تمہارا بھائی حصہ دیتے تھا نا تمہارا کہ ادھار مانگنے کی نوبت نہ تھی ماف کرنا ہاں ساری برائی ہے ہی میرے بھائی کے ساری بھائی میں صلاحی کا کام شروع کر دیا پھر نہ دن دیکھا نہ رات نہ سارتی گرمی تو کچھ بھی نہیں آج تک کریں لیکن آپ نے ہمیشہ مجھتا نہیں دی کبھی تاریف تو دھور کی بات ہاستہ تک نہیں بڑھا میں آپ کے حفاظ آپ کے ارتا نہیں دانے سنکر میرے دل پر کیا گزرتی ہے کچھ نہیں پتا آپ کو کبھی فیور نہیں کیا کبھی نہیں سوچا میرے بارے میں آپ کی اس شیئے کی وجہ سے بچے مجھے غلط سمجھتے ہیں دانے مارتے ہیں مجھے غیروں کی پروہ ہے ان کا احساس ہی نہیں ہے بچوں کی ہر غلط بات پر انہیں روکنے کی بجائے مجھے فیور کرنے کی بجائے آپ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اسی لئے وہ مجھے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے رزت ہی نہیں کرتے بس ان کی ضرورتیں پوری کرنے والی ایک مشین بن گئی ہے میں جہاں تک کہ اس سلائی کڑائی کا تعلق ہے سٹیچنگ تمہاری ہوگی تھی تم نے خود چرو کی ہم نے تو نہیں کہا تمہاری ہوگی بچے جو ہوتے وہ سچے ہوتے اور دور یہ مشین کا ہے ہوگی یہ میری خواب ہی تھی تو میہا بی بی پہیے ہوتے ہیں یہ گاڑی کے پیسے مانگ رہا ہوں وہ لیکچے دیکھے چلی کی چلو بھائی یہ کنے کو اسلام علیکم سپ آجان مجھے پوکے آپ اے کہا چلے آرہے ہو آئندہ کے بعد یہ نظر آئے نا ٹانگیں توڑ دوں آ چلو نکلو یہاں سے کیا بات تمیزی ہے ہوش میں تو ہو تم تمہارے باپ کے خلاف مقدمہ کی ہے ہم نے اس لئے آئندہ کے بعد یہاں نظر نہیں آنا چلو نکلو یہاں سے یہ میری پوپوگا گھر ہے کوئی تمہاری پوپوگا گھر نہیں ہے یہ اور نہیں ہم تمہارے رشتہ دار ہیں تم سے کوٹ پہ ملاقات ہوگی اور بیتھا رہ گا کہ نکلو یہاں سے تو ٹوپ ولید چلے جو یہاں سے اور آئندہ یہاں کبھی مت آنا سمجھ نہیں آئی چلو اٹھو نکلو چلو نکلو چلو نکلو چلو نکلو میری زمانے کو ٹوٹے دل کا فشاناں بے وفاہ سے دل لگایا اس نے ہی نہ پہچانا لٹا دو میری وہ یادیں جو دونیں ہے ٹھکرانا ان دیرے زارے زار بہتر ہے کہ مر جا سن لیا؟ امید ہے سمجھ بھی آگئی ہوگی یہ عروسہ کو کیا ہوا ہے؟ اکل آگئی چلو بھائی دیر آئے درست آئے میں نے تو سمجھایا تھا کہ خوش فہمی میں رہنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو انسان کسی کے حق کے لیے آواز اٹھا نہیں سکتا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنا بہت ہی احمقانہ حرکت ہوگی میں سمجھا نہیں کوئی غلطی ہوگئی مجھ سے ہاں بہت بڑی اکلوتے وارس ہو تم ماموں اور ممانی کے سامنے اگر تم ہماری حمایت کرتے تو سنتے نہ وہ تمہاری بات لیکن نہیں تم نے تو اپنے ماں باپ کو خوف خدا بھی یاد نہیں دلایا وراثت میں سے ہماری ماں کا حصہ کھا کے ایاشی کر رہے ہو تم لوگ ہمیں برباد کرتی ہے تم لوگوں نے قیامت کے دن اس چیز کا حساب دینا پڑے گا کسی کا حق کھا کے نہ کوئی بھی خوش نہیں رہتا اللہ کرے جیسے ہم لوگ پیسے کے لیے ترس رہے ہیں تم لوگ بھی ترس ترس کے مارو اور بات سنو میری جا کہاں رہے ہو تمہاری بہین کا رشتہ اگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خطپ ہو جاتا تو کیسا لگتا تمہیں ہاں بتاؤ مظلوم کا حق کھا کر اور کبھی بھی کوئی خوشتی راج تک بتا دینا اپنے ماں باپ کو یہ بات اور خود بھی جان لو زخموں سے گھبرانا کیا عروسہ خوشت تم سے اس بدتمیزی اور بدتہزیبی کی امید ہرگز نہیں شہزاد تو پہلے دن سے ہی ولید کا دشمن ہے امی میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی جانتی ہوں ولید کو لے کے بہت سنسٹیپ ہے اور آپ کو پرمہتیجہ بہت پیار ہے لیکن اب وقت آگے جذبات سے نہیں خوش سے کام لینے کا کیا مسئلہ بھی امی بات تھوڑ تک جب پہنچتی ہے جب آپس کی بات چیت ختم ہو جاتا اور یہ رشتہ کتنے دن آپ کی محبت کے سہارے چلتا تم لوگ ولید کو غلط سمجھ رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے وہ تو اپنے والدین سے لڑتا ہے ہمارے لیے غلط بلکل غلط اگر وہ ہمارا ساتھ دیتا تو فیصلہ ہمارے حق میں آتا اور ہمیں ہمارا انصاف ملتا مگر نہیں اس نے تو ہمیں بے وکوف بنایا تم غلط سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے امی اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دیں جیسا سوچ رہے ہیں آپ لوگ بیسا بلکل نہیں ہونے والا کیا ہو گیا آپ کو اپنے بھائی اور بھابی کو جانتی نہیں ہے آپ باتیں کر رہی ہیں تم لوگوں کو سمجھانا بلکل میرے بس سے باہر ہے موسیقی 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 میں پوری کوشش کروں گا کہ سب کچھ بہتر ہو جائے لیکن اس کے لئے مجھے تمہارے ساتھ اور بھروسے کی ضرورت موسیقی 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 اپنے ماں باپ کو یہ بات اور خود بھی جان لو او ولید بیٹا چائے بناو اس بچے کو لے کر بہت پریشان ہوں میں حصے میں لگ رہے ہیں بس جل 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 جائے یہاں سے یہاں رہے گا تو میرے دل میں ہمیشہ ڈر ہی رہے گا کہ خدا نہ خاصا کچھ ہو نہ چاہے کم آن مام پھپو کی وجہ سے ڈر رہی ہیں اور کات کیا ان کی دو منٹ پہ ٹھیک کر دوں گی انہیں چھوڑے نا ایک کام کریں آپ سینویج بنا لے اور سینویج کے ساتھ نا کافی بھی لیایے گا مل کے بیٹھ کی دیکھیں گے آجے جل دیکھیں چل دیکھیں چاہے میں پول پہ کافی پی رہی ہوں تم نے جو کرنا ہے نا کر لو آر مام اچھا اروسہ پاپا نے نا تم لوگوں کی طرف سے تمہارے ماموں کے گھر لیگل نوٹس بھیجوا دیا ہے یہ تو اچھا کیا اچھا تمہاری ولید بھائی سے اس ٹاپک پر بات ہوئی نہیں اب بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ماملا کون پہ جا رہے تو اور اب تو رشتداری بھی ختم ہی سمجھو کیا ہوا تم پریشان ہو کچھ نہیں مگر حقیقت تو یہی ہے نا اچھا تم نے ولید بھائی سے بینی والا معاملہ ڈسکس کیا ہے نہیں کیا ضرورت جس کا ہو جانا نہیں ماں کے کوئس گننے کا کیا فائدہ پلیز اروسہ مجھے اصل بات بتاؤ ہوا کیا ہے میں نے ولید کو مانا کر دیا ہے کہ آئندہ ہمارے گھر نہ آئے کیا تم پاگل ہو گئی ہو اس طرح تو سب کچھ ختم ہو گیا ازویا اور ولید کے حوالے سے ہم سب کچھ فہمے کا شکار تھے مگر میں میں اب خوابوں کے دنیا میں نہیں رہوں گی ہلو کیا کر دیا اس نے کوئی تمہاری پوپوں کا گھر نہیں ہے یہ اور نہ ہی ہم تمہارے رشتدار ہیں کوٹ میں ملاقاتوں کی نکلو چل جو یہاں سے اور آئندہ یہاں کبھی متانا ولید بیٹا کتی دیر سے بولا رہی ہوں کھانا تیار ہے تھنڈا ہو جائے گا آپ لو کھالے مجھے بھوک نہیں ہیں کیوں بھوک نہیں ہے بتاؤ مجھے ایسے بھی آپ کم دن رہے ہیں تمہارے پاکستان میں مہارے ساتھ کھانا کھالو اس کے بعد اور پھر تم امریکہ چلے جاؤ گے آپ کو مجھے یہاں سے بھر بھیجنے کی کتنی جلدی ہے اف شدید میرا بس چلے تو تم کل جاؤ امریکہ اور پرسو تم دگری لے کر آجاؤ اور دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان بن جاؤ اپنے ڈاٹ سے بھی زیادہ امیر پیسہ دولت یہ سب آپ کے لئے کتنا اہم ہے باقی سب بیکار باقی سب بیکار نہیں ہے لیکن دولت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا دنیا کا سب سے کامیاب انسان بنے ٹرو دولت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ ایسے پھپو کا حصہ کب دے رہے آپ لوگوں اب سمجھ آیا یہ سبق تمہیں آبدہ نے سکھایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کسی نے کوئی سبق نہیں سکھایا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی کچھ مدد کر دیں گے تو ان کی بہت سارے مسائلہ لگ جائیں گے تمہیں کیا لگتا ہے ہم کس طرح کے رشتدار ہیں وہ ہمارے قریبی رشتدار ہیں ظاہر سی بات ہے ہم جتنا ہو سکتا ہے ہمیشہ مدد کرتے ہیں یہ تو تم بھی جانتے ہو میں جانتا ہوں کتنی حل کرتے ہیں اور ان کا حصہ بیٹا آبدہ نے اپنا حصہ اپنی مرضی سے تمہارے ڈاٹ کو دیا تھا ہم بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں ہم ناجائز طریقے سے تو کسی کا حق نہیں ماریں گے نا اور آبدہ جتنی بار آئی ہے کسی کو پتائے پہ غیر ایک تو ہزار ہمیشہ اس کی مکھی میں بند کرتی ہوں تاکہ بچوں کی ضروریات پوری ہو جائیں نا ہم ایک دو ہزار میں تو بہت ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں ہاں مثل سائمہ آپی کی شادی میں آپ لوگ کتنی امانٹ دیں گے دی رہے ہیں جتنی ہماری حیثیت ہوگی اتنا ہی دیں گے نا بیٹا تم اچھی در سے جانتے ہو نا کہ بابا کا بزنس ابھی کرائیس میں ہے اوپر سے لاکھوں روپے تمہاری سٹاڈیز پہ لگ گئے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم جتنا ہم دے سکیں گے ہم ضرور دیں گے اچھا سنو اب یہ یہ سارے اماؤنٹ اور یہ جو سارے حساب کتاب ہیں چھوڑو آجاؤ نا کھانا تھنڈا ہو جائے گا آپ جائیں میں آتا ہوں پکا نا میں نے تو سمجھایا تھا کہ خوشفہمی میں رہنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو انسان کسی کے حق کے لئے آواز اٹھا نہیں سکتا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنا بہت ہی احمقانہ حرکت ہوگی کیا بتائیں زمانے کو ٹوٹے دل کا فسانہ بے وفا سے دل لگایا اس میں ہی نا پہچا مروسا یہ سیٹنا مجھ پہ بہت ججے گا بہت اچھا کیا جو تم نے مجھے دے دیا تم ولید سے کہنا کہ تمہارا اور ولید کا نام ایک ساتھ لیا ہے نا ہمیشہ تو عادت ہو گئی ہے میں نے تو بہت اچھا کیا اس کے ساتھ ایسی سنائی ہے نا یاد کرے گا امی کے لئے نہ اسے اپنی محبت کے لئے کچھ کر دیتا میں اس کی محبت نہیں ہوں مابی اور خدا کیلئے بار بار ولید کا نام میرے سامنے مت لیا کروں اچھا بھائی نہیں لیتی کیا ہو گیا تم تو کٹ کھانے کو تیار رہتی ہو خیر چھوڑ یہ دیکھو یہ سیٹ کیسا لگے گا مجھ پہ دیکھو اچھا لگے گا نا یہ دیکھو بتاؤ نا اچھا ہے نا وہ اچھا لگے گا اچھی سی تصویریں بھی کھنچنا میری موسیقی میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے سسرحال ہو کر آجوں موسیقی جی امی خیریت کیا مطلب ہے کیا بغیر خیریت کے تمہارے سسرحال نہیں جا سکتی میں نہیں جا سکتی ہیں بلکل جا سکتی ہیں لیکن وہ اچانک سے پرگام بن گیا نا تو اس لئے بوچھ رہا ہوں ارے بھئی میں تو جا کے ذرا سنگن لینا چاہ رہی تھی بیٹی کے رشتے کی بات تہکی اور چین سکون سے جا کے سو گئے کوئی خیر خبر ہی نہیں تو آپ انہیں جگانا چاہتے ہیں ارادہ کیا ہے آپ کا ارے ارادہ کیا ہونا ہے جا کے ذرا پوچھوں کہ اگر تیاری ہو گئی ہو تو تاریخ تیار کر لیتے ہیں تیاری مطلب؟ جہیز کی بات کرو ہی نا جا کے کہ اگر جہیز تیار ہو گیا ہے تو شادی کی تاریخ دیتے ہیں امی اگر آپ کو برا نہ لگے تو وہ لسٹ مجھے بتائیں گے ذرا ایسی جاننا چاہ رہا تھا ارے ہونا کیا ہے یہ ضرورت کی عام استعمال کی چیزیں ہوں گی اور کیا ہوگا اور ویسے بھی دیکھو میں ان سے کوئی قارون کا خزانہ نہیں مانگ رہی ہوں بھئی جو کچھ بھی دینا ہوگا وہ بیٹی کو دیں گے ان کی بیٹی استعمال کرے گی اور خاندان میں ہماری بابا ہو جائے گی بھئی میں نہیں چاہتی کہ ہماری نا کٹ جائے امی پلیز تھوڑا سا تو سوچیں ہم بھی بیٹی والے ہیں بیٹی والوں سے اس طرح سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنا اچھا لگتا ہے کیا کل کو نیلو کے لئے لسٹ آگئی تو لسٹ پھاڑ کے ان کے مو پہ دے کر مار دوں گی کم صرف لوگوں کو اور اگر یہی جواب بھائی کے سسرال سے آپ کو ملا تو 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 بٹھا لے اپنی بیٹی کو اپنے گھر اور سنو بلو مجھے زیادہ نسیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہو تمہیں اب پہلے جہیز کی بات ہوگی تو ہی رشتہ ہوگا ورنہ توڑ دوں گی میں یہ منگنی اور کر دوں گی اس کی شادی میں ایسے ہرے میرا بیٹا شہزادہ ہے لاکھوں میں ایک ہے کھاتا کماتا ہے اس پورے محلے میں تو کیا پورے خاندان میں جیسا کوئی نہیں ہے کیا کر سکتے مگر آشکی کا بھوت جو سوار ہے بس اب رہ جائیں گے خالی ہاتم اور کیا اچھا اچھا چاندہ بھائی 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 ٹھیک ہے نا بس صحیح ہے صحیح ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں موسیقی 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 ہا گیا میرا شہزادہ شہزادے کام کھائپ رہتے ہو سارا سارا دن یہ جنوب امروود کا شیفریہ شیفریہ گھر بیٹھوں تو کھاڑ کر آگت اور ارام تلبی کے تانے دیتے ہیں اس لئے گیا تھا نوکری ڈھونڈنا ہے زلیلوں کے ہی آرہو تو نوکری ملی یا زلیلوں آرہی ہوئے بہا ابو بڑے آرام سے تم نے کہہ دیا نوکری ملی ایسے نہیں ملتی نوکری سفارش کرنی پڑتی ہے نشوت دینی پڑتی ہے تب جا کے ملتی ہے نوکری ناکھا بھائی عروسہ پانی بلا دو مجھ کو کسی کو خیال ہی نہیں ہے اس گھر میں میرا کسی کو خیال کرنے کو بھائی بھائی کے لیے کھانا بھی لے آو پانی بلاو پہلے کیا بنا نایی صاحب نے وکیل کا بھائی اے عروسہ سے پوچھو میرے تو ویسے ہی شک کرتے ہیں سارے میں تو کنارے لگ گیا ہوں میں کیا ہوا بھائی دوست کے ابو نے نوٹس نی پیچھوا ہے مامو کو مل کے Ahmet جی خیال کرنے کے بھائی عروسہ عروسہ بھائی مکلوں کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہے تو تمہاری سہیلی گے ابو ہے تو تمہاری سعیلی گے ابو ہے تو دیلی بھائی موشکل پہلے ہی بات ہو جائے فیس پا خیار کھا ہے جب ترحب فکر نہیں کرے ابو وہ فیس نہیں لیں گے ماشاءاللہ میری ویڈ فیس کا دو مسلہیہ لو گیا آج دیکھنا اب یہ کیس کس روک پہ بیٹھتا ہے اببو اببو میری ساس کا فون آئے اللہ خیر کرے اپنے دراما شروع ہو گیا تو میری ساس کو دراما بول رہے ہو نہیں آپ ہی تو میں دراما کہہ رہا ہوں میں سکون نہیں لینے دیتی انسان کو گھر میں تو اببو شمی آنٹی آرہے ہیں کل تاریخ مانگنے کے لیے اب کیا ہوگا ارہ کیا ہو گیا ساس کا فون ابھی آیا ہے شمی آنٹی کلاہ رہی ہے امرود کچھے نکل رہے ہیں کیا کہ رہے ہیں بتاؤ کیا گردہ بیش دوں بول دو مجھے نہیں پتا مرکسا آپ ہمیں خپو سے پتا چلا کہ تمہاری سکونی خراب ہوئی ہے مجھے تم سے بات نہیں رہی ہے ملید پلیز مجھے کوئی تماشا کریٹ نہیں کرنا میں نے آپ کو مانا کیا تھا تم نے گھرانے سے مانا کیا یہاں تو ہم مل سکتے ہیں آپ بچے نہیں ہیں اور ہمارے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں وہ مزاق نہیں ہیں مجھے آپ سے نہیں ملنا نہ گھر پہ اور نہ کہی اور پلیز اب جائے یہ باتیں ہم بات کر کے تیار کر لیں ابھی ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز چلو ایسا نہ ہو کہ لڑکی چھڑنے کے الزام میں مجھے یہاں پر ٹائی لگ جائے والید روسا تُو ہی سمجھ نہ پائے اے میرے ہم دو پیار تُجھ سے کیا کیوں تُنے تھوڑا یہ دن میرا تھوڑا ہاں مجھے چھوڑا کہیں کبھی نہ چھوڑا ہو ظالمان ہو ظالمان ہو ظالمان لاغی رے لاغی رے لاغی رے تُجھ سے لگا جب پپو اور پپا کو میرے آنے سے اعتراض نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا پرابلنم ہے روسا تم کیوں ناراض ہو رہی ہو میں ناراض نہیں ہوں علید مگر جانتی ہوں کہ آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن انہیں بھی ماں آپ کے آنے پہ اعتراض ہوگا کس بیس پر کہہ رہی ہو تم یہ بابا اور پپو کے درمیان حالات پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے لیکن پھر بھی میں تمہارے گھر آتا تھا نا نہ پپو کا اعتراض تھا نہ پپا کو اعتراض تھا کسی کو اعتراض نہیں تھا اب کس کو اعتراض ہوگا آپ باقی نہیں جانتے ہیں ہمارے آپس کے تعلقات تو پہلے ہی اچھے نہیں تھے مامو، مامی، بنش سب کے روئے ان کی نفرتوں کو ظاہر کرتے ہیں مگر انکریب یہ محض رسمی سہیں دکھاوے کرشتے بھی بہت جد ختم ہو جائیں گے کیونکہ بات آپ کور تک جھا پہنچی ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں گے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں میں ایسا کوئی کام کیوں کروں جس سے ان کو دکھ یا تکلیف پہنچے میں تمہیں ایسا کوئی کام کرنے بھی نہیں دوں گا اوروسا اوروسا تم زیادہ جذبات ہی ہو رہی یہ ماملہ بات کر کے بھی نمٹایا جا سکتا ہے میں بات کروں گا ڈیٹ سے کوشش کامیاب ہو جائے تو بہت اچھا ہے بس ادھر ہی روک دیں ادھر کیوں میں تمہیں گھر ڈروپ کروں گا نا پلیٹ میں اور آپ ایک چھگڑے میں پھستے والے ہیں اور جس دن اس جنگ کا آغاز ہوا اس دن گھر کے باہر تو کیا اس گلی کے باہر بھی ڈروپ نہیں کر سکیں گے مجھے امروسا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بے حد محبت کرتا ہوں مجھے محبت کے بہت سارے ڈائلوگز بولنا نہیں آتے میں نے بچپن سے لے کر اب تک صرف تمہیں ہی اپنے ساتھ اپنا لائف پارٹنر دیکھائے لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی حالاتوں میں تمہارا ساتھ نہیں چھو گا صرف وہ الگ بات ہے کہ تمہاری باتوں سے مجھے تقریف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے اس عذیت کو برداشت کرنے کی یاد اٹھال لیں ڈواپ کرنے کیلئے ڈواپ کرنے کیلئے میں سج ہوں لگے 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 وہ آپ تو تیار ہوں گے جی میں تو کب سے تیار ہوں آپ کے انترادگردان کے تمہاری تیاری بہت ٹائم نیتی ہے آپ کو تو پتا ہے مجھے سجنے دھچنے کا شوق ہے آپ کی بہن کی طرح ہے تو نہیں کہ جہاں بھی موٹھا کر بس ٹھے نہیں لیٹر آیا ٹھیک ٹھیک کیا ہے خیری تو ہے کورٹ کی طرف سے ریمائنڈر نوڈیس آیا ہے کہ آفدہ نے اپنے حق کیلئے کیش کر دیا میں تو ان باتوں کو محض دھمکی سمجھ رہا تھا تو بات اس نوبت تک آگئی سگی بہن اپنے بھائی کو گھسیٹ کر کوٹ لے کر جائے گی اور بدنام کرے گی دنیا کے سامنے میں خود حیران ہو لگتا ہے شہزاد اور سلیم کی کارستانی ہوگی رہنے دے زہیر آپ کی بہن بھی کوئی پارسا نہیں ہے میں اس کو جواب دوں گی میں بدنا لوں گی راستا مولید کو اس بات کا پتانا چلے خود کو کنٹورڈ کر رکھو میں آفدہ کو جھوڑوں گی نہیں ٹھیک ہے چلو بلو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس محسن کو پکڑ کے میں گنوں اور سو جوتے ماروں اب محسن بھائی نے کیا کر دیا ارے کرنا کیا ہے ان کی گلی میں نا یہ ہماری گاڑی صحیح طریقے سے نہیں جاتی چلا ہے اس جگہ کو اپنا سسرحال بنانے امیہ گلی سے کیا فرق پڑتا ہے اب جب بھی ان کے گھر جاتی ہیں یہی بات کرتی ہے گلی کی تنگی اور کشادگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا دل میں محبت ہونی چاہیے اور بھائی کے دل میں بہت محبت ہے ایسے ستیا ناس ہو اس دل کا اس دن کے لیے میں نے اسے پڑھایا لکھایا تھا ایسی جگہ جائے گا شادی کرنے کے لیے ارے کسی جاہل انپڑ کا رشتہ ہو سکتا ہے وہاں پر چل بھائی نیلو آجا موسیقی اپنی بیٹی کو دینا ہے اور یہی بات سسرال والوں کی تو بھائی انہیں کیا ایسے ہی پھٹے پرانے میرا مطلب ہے کہ گھٹیا قسم کے کپڑے لیکن بھائی صاحب شکل سے پڑے لکھے اور خاندان ہی لگتے ہیں ان کی پسند نا نادر ہوگی نادر اس نے در دیکھو چمی جی کا دوائی دوائی زیڈ کم دوری رہی ذرہ نوازی ہے آپ کی اور بہت ہی قدردان ہے آپ آپ اگر ہی نہ کریں ساری شاپنگ جو ہے وہ آپ کی چوائش سے ہوگی آپ کی مرضی کی موت آپ ہی کہ انشاءاللہ تو بس ٹھیک ہے بھائی صاحب میں اپنی پسند کے سونے کے کڑے لوں گی پیمنٹ آپ لوگ کر دیچے گا امی یہ کڑے کاؤں سے آگئے آرے بھاوی کمرہ رکھائے آپنا چلو نا بیلو آو بڑے باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کریں چلو نا امی ایسے موسین مجھے بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے بھائی پر اقدمہ کر دیا ہے حصے کے لئے کرنا نہیں تر دیا تبدیلی آدھی نہیں آگئی میں آپ کو بتا ہوں مجھے تو سا فیصد یقین ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملی جائے گا حق جو ہوا آپ نے دعا کرنے ہیں شمی جی دل سے کیسی باتیں کریں بھائی صاحب میں آپ لوگوں کے لئے دل سے دعا کیا یہ دیکھیں چھولی پھیلا پھیلا کی دعا کروں گی یہ آپ لوگوں کا حصہ مل جائے آمین ویسے حصہ کتنا کھو گا مطلب اندازن کتنا ملے گا تجھے بالکل اندازہ نہیں ہے فیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے یہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے گا چلو بھائی ہم تو دعا کرنے والے ہیں جتنا بھی ملے دل سے دعا ہے بس اللہ کرے جل سے جلد مل جائے آپ لوگوں کو آمین میں نے سموسہ چیک کر لیا پاچھ یہ لیا بھائی صاحب آپ بہت اچھٹ نہیں کیا یہ دیکھو بلو بھابی کروں کتنا سادھا سینہ یہ سادگی کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے تو بی ویری ہونسس مجھے آپ کا کمرا بہت اچھا لگا شکریہ بلال مزاک کر رہا آپ کا دل رکھنے کو یہ بات کر رہا لیکن بھائی میں تو اپنی اممہ کی طرح بلکل صاف کو بھائی جب آپ شادی کے لیے چیزیں لے دی ہونا تو خیال رکھیے ایک بڑا سا گولدن کلر کا بیٹ روم سیٹ تو ضرور ہونا چاہیے اور بل کہاں دارے انکل کے پاس جا رہا ہوں تم کرو بات